ایسا عمل جو تیر نشانے پہ جا کے لگتا ہوں کون بتائے گا سننے کی روایت ہے آقا کی روایت ہے یہ لفظ پہنے سے کہنا میرا ہر کام ہو جاتا ہے جب بھی میں پڑھتا ہوں جب بھی میں پڑھتا ہوں میرا ہر کام ہو جاتا ہے چیز جتنے کی سوچتا ہوں اتنے کی ملتی ہے حالانکہ وہ اتنے کی ہوتی نہیں ہے بہت مہنگی ہوتی ہے کہتے ہیں حدیث کے الفاظ ہیں یہ لفظ پڑھتا ہوں میرا ہر کام ہو جاتا ہے آپ بھی جان لیں کہ کون سا لفظ ہے رزق دوردگر ہر عارضو پھائیں آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں حضرت صاحب بتاتے ہیں کہ کون سا لفظ ہے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں جو میرے سبسکرائبر ویورز ہیں ان کا دل سے شکریہ کوئی عمل ایسا بتائیں جو ہمیشہ یعنی ایسا عمل جو تیر نشانے پہ جا کے لگتا ہوں کون بتائے گا کیا ہوتا ہے اس سے کہہ رہا میرا لفظ لا خلابہ ابن سنی کی روایت ہے آقا کی روایت ہے یہ لفظ پڑھنے سے کہہ رہا میرا ہر کام ہو جاتا ہے لا خلابہ پڑھنے سے جب بھی میں پڑھتا ہوں جب بھی میں پڑھتا ہوں میرا ہر کام ہو جاتا ہے لا خلابہ پڑھنے سے اچھا چلو اس لا خلابہ کے اور کس کو فائدہ ملے چلو اب اس کو ہاں کیا ہوتا ہے جو چیز جتنے کی سوچتا ہوں اتنے کی ملتی ہے حالانکہ وہ اتنے کی ہوتی نہیں ہے بہت نینگی ہوتی ہے کہتے ہیں لا خلابہ یہ حدیث کے الفاظ ہیں میں نے روایت بقیادہ کتاب کا نام بھی بتا دیا اور کس کو لا خلابہ کا فائدہ جی کہتے ہیں میں فروط منڈی جاتا ہوں جب یہ پڑھتا ہوں مجھے فروط میری مرضی کا اچھا سستہ ملتا ہے اور استخارے کے لئے کہتے ہیں میں نے آزمایا بہت لا جواب ہے استخارے کے لئے یا اللہ یا رشتہ کروں یا نہ کروں یہ کام کروں یا نہ کروں یہ قدم اٹھاؤں یا نہ اٹھاؤں یا اللہ اس کام میں خیر ہوگی یا نہیں ہوگی استخارے کے لئے کہتے ہیں جب بھی میں نے اس کو پڑھا لا خلابہ مناسب پیسوں میں اچھی چیز مل جاتی ہے نقص نہیں ہوتا لا خلابہ لفظ انپر سے انپر بندہ سادہ سے سادہ بندہ لا خلابہ لفظ اگر یاد کر لے اب بولیں کتنا کمال لفظ ہے بہت دل کو جا کے لگی اس کی وجہ یہ ہے کہ میں بہت زیادہ بہت زیادہ مال چیزیں ادھر ادھر چکر لگا چکا تھا اور تھا گھار چکا تھا یہ بات دل کو لگی پھر میں نے کملی والے کے عامال مسنون عامال مدینہ والے کا فرمان ان دعاؤں ان پر توجہ شروع کی میرے کام بننا شروع ہوئے میرے مسائل حل ہونا شروع ہوئے اور حتیٰ کہ مجھے خود آنکھوں سے میں نے دیکھا کہ میں کہاں اور کس جگہ سے ڈسا گیا ہوں اور کہاں اور کس جگہ سے میں نقصان مجھے ملا اور میرے مسائل پریشانیاں مشکلات بیماریوں کے شکل میں الجنوں کے شکل میں اور مختلف پینشنوں کے شکل یہ دعا ہے عوض بی کلمات اللہ تامت من کل شیطان حامت من کل عین اللہ مولا میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں تیری چھتری میں آنا چاہتا ہوں تیری پناہ میں ان کلمات کے ذریعے کن کلمات کے ذریعے وہ اللہ کے علم میں یہ کلمات بھی اور ایک کلمات بھی جیسے کہتے ہیں نا اللہم بسمکہ اللہ وہ تیرے مبارک نام جو تورات میں ہیں جو انجیر میں ہیں جو زبور میں ہیں جو قرآن میں ہیں جو عرش پہ ہیں جو کرسی میں ہیں وہ تیرے علم میں ہیں وہ تیرے مبارک نام ہر ہر نام کی تاثیر پانا چاہتا ہوں اور ہر ہر نام کی طاقت لینا چاہتا ہوں اور ہر ہر نام کے اندر جو طاقت حفاظت کا نظام کفایت کا نظام کفالت کا نظام آفیت کا نظام اور برکت کا نظام علم ہے یا نہیں ہے لیکن تیرے علم ہے سارے ناموں کی طاقت اور تاثیر میں چاہتا ہوں اللہم بسمکا تیرے سارے ناموں کی تاثیر چاہتا ہوں یہ سوتے ہیں اللہ پاک کا نام سارے لے کر اللہ کے ناموں کی مبارک چادر کا نور لے کے اوڑ جاتا ہے جو یہ دعا کرتا ہے اللہم بسمکا اموت و احیاء اللہ کے مبارک ناموں کی چادر لے کے ایسے اوڑ جاتا ہے حفاظت بھی برکت بھی راحت بھی خوشیاں بھی خوشالیاں بھی کامیابیاں بھی اور پھر سونے کے بعد آفیہ سے اٹھنا بھی اپنی نسلوں کو ہم نے کچھ نہ سکھایا اور نسلوں کو ویران بنا دیا بلکل ویران بنا دیا یہ سرمایہ ہے کملی والے کے مبارک بول نسلوں کا سرمایہ میرے آقا مدینے والے کے مبارک فرمان نسلوں کا سرمایہ ہے نسلوں کو یہ لفظ سکھائیں نسلوں کو یہ بول بتائیں پھر ان کو اس کے فائدے باتا دیکھیں ہم سارا کچھ کر لیں اگر فائدے نہ بتائیں تب بھی نسلیں نہیں سکھیں گے اللہ باک نے انسان کی طبیعت میں نفع کی طرف میلان دیکھا ہے نفع کی طرف یہ جو اللہ باک جللہ شانہو کی طرف سے آزمائش تھی اور زمین پہ لا کے نظام کو چلانا اور پھیلانا تھا حضرت آدم علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کو شجر ممنوع کی طرف جو شیطان لایا تھا اس نے نفع بتایا تھا اور میرے کملی والے کی سب سے پہلی جو تبلیغ تھی سب سے پہلی جو دعوت تھی کہ تمہیں میں ایسا نظام نہ بتاؤں ایسی ترتیب نہ بتاؤں کہ عرب اور عجم کی حکومت اور تخت تمہارے قدموں میں آ جائے تو اس کے مالک منجو میرے آقا کا فرمان کا مفہوم ہے سب سے پہلی جو دعوت دی ہے میرے کملی والے نے انہیں نفع بتایا ہے اور نفع بھی دنیا کا بتایا ہے آخران ہوں گے کیا بول ہیں اس دعوت کے بول صحیح بول کیا ہے ہاں جی یہ ہی بولیں کہ تمہیں ایسا نہ بتاؤں کہ عرب اور عجم کی تخت اور حکومت تم اس کے مالک منجو تمہارے قدموں میں ہاں ہاں ضرور بتائیں و میں وہ قلم لا الہ الا اللہ محمد الرسل عرب اور عجم کا تخت تمہارے پاس ہو عرب اور عجم ساری خلیج عرب اور خلیج کے علاوہ سارا ورڈ سارا عجم سارا ورڈ پوری دنیا سارا گلوبل اور سارا نقشہ یہ عجم سارا عرب عرب نفع بتایا نفع بتایا اور دنیا بتائی ہمارے ایک بزرگ ہیں حضرت کاریم و تیب صاحب رحمت اللہ علیہ میں ان کی بات پڑھا تھا بڑے حیرام ہوا میں فرمانے لگے لوگوں کو آمال کے نفع دنیا کے اعتبار سے بتا کے اللہ کی طرف لاؤ جلد آ جاتے ہیں کیا بات عجید ہے آمال کے نفع دنیا تو بیورز حضرت صاحب نے بتایا لا خلابہ کا لفظ آپ پڑھیں جس طرح انہوں نے لوگوں سے بھی پوچھا کوئی کہا رہا تھا اس کا یہ فائدہ ہے جب بھی کوئی چیز خریدانے جائے تو سستی ملتی اور اچھی ملتی ہے جو چیز دل میں آپ نے اٹھان لیا ہے اللہ خلابہ پڑھیں اٹھان لیا ہے اس قیمت پر لے کر جانا ہے تو اسی قیمت پر آپ کو ملے گی یعنی کہ مناسو ملے گی اور سستی ملے گی اور اچھی ملے گی اگر آپ کوئی بھی چیز خریدنے جائیں اگر آپ کے پاس کوئی بھی پیسے یعنی کے کام ہے اور آپ کو چیز پساند ہے آپ کے پاس نہیں آپ لینا چاہتے ہیں تو آپ یہ لفظ پڑھیں انشاءال آپ کو اچھی چیز جائے گی اگر کوئی کاروبار شخص یہ بندہ دیکھ رہا ہے ویڈیو تو وہ کیا کرے یہ لا خلافہ کا لفظ پڑھتا رہے پڑھتا رہے کوئی بھی چیز خریدنے جائے گا بیچنے کے لیے کمہ جو مانڈی میں سبزی پھل لینے جائے گا یہاں کئی مارکیٹ میں جائے گا کپڑا خریدنے جائے گا جوتے وغیرہ اور چیزیں کافی ساری چیزیں خریدنے جائے گا اور پھر جب وہ جائے گا خریدنے تو یہ لفظ پڑھتا جائے گا تو اس کو چیز اچھی ملے گی اور مناسب قیمت پر ملے گی تو ویورز میں امید کرتا ہوں آپ کو وڈیو پساند آئی ہوگی مزید اس طرح کے اچھے وڈیو کلپ دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائ موسیقی